مدرسے سے مبینہ زیادتی یہ گھناؤنا جرم سامنے اس طرح آیا کہ چکوال کے مدرسے میں پڑھنے والے ایک بچے سے اس کا والد ملنے کے لیے گیا تو بچے نے بتایا کہ دو اسازہ نے اس کے ساتھ اور دیگر بچوں کے ساتھ غلط حرکات کی ہیں اور وہ چاکو سے ڈراتے بھی ہیں اس کے بعد یہ معاملہ ایک کھلی کچھری کے دوران پولس حکام کے علم میں بھیلایا گیا جس کے بعد پولس مدرسے میں گئی وہاں کے بچوں سے انٹرویو کیا تو تصدیق ہوئی کہ شکایات درست ہیں اس کے بعد بچے کے والد کی مدیت میں ہی ایف آئی آر کاٹی گئی تب ہی ایک انکشاب بھی ہوا کہ مدرسے انتظامیہ کے علم میں یہ واقعات پہلے سے تھے اور وہ ان اسازہ کو نکال بھی چکی تھی اسی بنیاد پر مدرسہ انتظامیہ کو بھی معاملہ چھپانے پر شامل تفتیش کر لیا گیا پولس سے زیشان اور انیس نامی ان دونوں ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مطاقہ کے متاثرہ بچوں کے جسموں پر دانتوں کے نشانات بھی ہیں ایک ملزم چاکو سے بچوں کے جسموں پر اپنے نام کا پہلا حرف زیڈ بھی لکھا کرتا تھا بی بی سی کے مطابق مدرسے سے 38 بچے رہائش پذیر ہیں جن میں سات کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں تفتیش کے دوران ملزموں کے قبضے سے چاکو بھی برامت کر لیا گیا مدرسے میں پڑھنے والے ایک بچے کے مطابق اس طرح کے واقعات کے بارے میں اس نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے جب مدرسہ انتظامیہ کو شکایت کی گئی تو انہوں نے اساتذہ کو نکال دیا تھا مدرسہ انتظامیہ کا یہ موقع شکایت موصول ہونے کے بعد انہوں نے فوراً ان دونوں اساتذہ کو فارغ بھی کر دیا تھا لیکن وہ شکایت جنسی حلاسانی کی نہیں بلکہ تشدد کی تھی نگرام وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی بھی اس واقعے کا نوٹس لے چکے ہیں مدرسہ سیل کیا جا چکا ہے یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جنسی زیادتی کا شکار بچوں کی تعداد پندرہ ہے لیکن ان میں سے چند ہی ہیں جو سامنے آنا چاہتے ہیں اور کاروائی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان میں بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات تشویشناک حد تک بڑھ چکے ہیں روزانہ بارہ سے زیادہ بچے درندگی کا شکار ہوتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار تیس میں مارچ تک دو ہزار تین سو پچیس لڑکیاں اور ایک ہزار نو سو اٹھائیس لڑکے جنسی تشدد کا نشانہ بنائے گئے دو ہزار بائیس میں ملک بھر میں چار ہزار دو سو تریپن بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان میں دو ہزار تین سو پچیس بچیاں جبکہ ایک ہزار نو سو اٹھائیس لڑکے شامل تھے یہ عداد و شمار بچوں پر جنسی تشدد کے خلاف کام کرنے والی ایک ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ بچے اس طرح کے واقعات سے بچ سکیں فیلحال بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ڈی پیو ہمارے صرف ہیں کیپٹن نیٹائیٹ واحد نمو صاحب ڈی پیو چکوال ان سے بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے کہ کیا سٹیپس ایسے اٹھانے چاہیے کہ جن سے ان اقدامات کو روکا جا سکے سب سے پہلے تو کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اس پورے معاملے کی اور کیا سامنے آیا کیا صرف یہ دو لوگ ہی تھے جو یہ گنونا کام کر رہے تھے اور جو مدیسے کی انتظامیہ ہے اس کی انوالمنٹ کس طرح تک ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے روز سترہ نومبر دو ہزار تئیس کو کھلی کیچیر کی دران یہ معاملہ میرے نوٹس میں ہے فوراں موقع پہ وزٹ کر کے اس کو ویریفائی کیا گیا اور دونوں ملزمان کو زلہ میاں والی اور زلہ راولپنڈی سے سپیشلٹی میں کنسٹیوٹ کر کے ان کو گرفتار کیا گیا یہ بتائیے کہ کیپٹن صاحب کی ایک مقدمہ درج ہوا ہے وہ بھی ایک ہی متاثرہ شخص کی مدیت میں جبکہ خبر تو یہ ہے کہ چودہ طلبہ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی گئی ہے تو کیا باقی کیس چلانا نہیں چاہتے ہیں اور ان بچوں کا ان تمام متاثرہ بچوں کا ان کا میڈیکل بھی کرا لیا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا کہ چاکو کے نشانات ہیں دانت کے نشانات ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا یہ کیا محض الزام ہے یا حقیقت جو موقع پہ جو ایویڈنس ہے جو نائف کی صرف کی صورت میں ہے پی ایف ایس اے کی ٹیموں نے فورجز حاصل کی ہیں اور ساتھ میں جو ٹریس ایویڈنس کے لیے شیٹس حاصل کی ہیں وہ ایویڈنس کے ساتھ پروسس کی جا چکی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو پندرہ وکٹم ہیں ٹوٹل ان میں سے جو وکٹم ہیں پرائمیریلی ان کے جسموں پہ تشدد کے نشانات ہیں جیسے کہ زیڈ کا لیٹر بنایا گیا ہے ان کے جسم پر اور اس سے متعلق اور جو میڈیکل لیگل سٹیفکیٹ ہے اس کے متعلق تمام کی تمام چیزیں صفحہ محصل پہ لائی جا چکی ہیں میں اس میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ نشان بنانے والا چکو تھا وہ بھی ہم اس کو ریکور کر چکے ہیں مرزم نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ وہ اس کی مدد سے صرف نشان بناتا تھا تاکہ نشانی رہے کہ یہ بچہ میرے پاس پڑتا ہے اور میرے پاس سے حفظ کرتا رہا ہے کیاپٹنس صاحب ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ انتظامیہ اس واقعے سے آگاہ تھی کہ ایسا ہو رہا ہے اور اگر ایسا ہوا اور اس کو دبانے کی کوشش کی گئی تو پھر انتظامیہ کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے ان کو شاملے تفصیش کر لیا ہے تو ان کا موقف اب تک کیا سامنے آیا ہے اس میں کرائم سین کی پروسسنگ پروسسنگ کے علاوہ جو اس کی مدرسہ کی انتظامیہ ہے پرائمیریلی انہوں نے اپنے طور پر ان کو جب یہ بات پتا لگی جو کہ آج سے کچھ دن پہلے تھی تو انہوں نے فل فور اپنی انٹرنل انکوائری کر کے ان دونوں کو ایکسپیل کر دیا تھا لیکن پرائمیریلی قانون کی زبان میں کسی بھی غلط چیز کا ہونا اس کو چھپانا بھی اسی کے مترادف ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک کرائم کمیٹ ہوا ہو تو پرائمیریلی ملزمان گرفتار ہیں انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ صرف جرم کو چھپانے کی نویت کی حد تک ان کی ذمہ داری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آپ کے نوٹس میں آئے جو جرم سے متعلق ہے تو ویدن نو ٹائم جو اس طرح کا ہینیس کرائم ہے وہ نوٹس میں ان کو سزا مل رہی ہے یا وہ اپنی چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہیں انویسٹیکیشن کے سارے مراحل پورے کی جا رہے ہیں ان کی پوائنٹیشن پر کچھ چیزیں برامت بھی کی گئی ہیں اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو اس حوالے سے پولیس کوئی میکنزم تیار کر رہی ہے اپارٹ فرم دس چونکہ مدرسہ کے مدرسہ کی انظامیاں کوئی اس بات کا ادراک تھا انہوں نے فوراں فل فور انہوں نے جیسے ہی نوٹس میں ان کے آئے انہوں نے بندوں کو ایکسپل کی ہے لیکن اس میں یہ ذمہ داری کا نمونہ جو ایک معاشرے کا بھی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی آپ کو چیز دیکھیں تو فوراں بتائیں تاکہ پولیس اس کے اوپر ایکشن کر سکے اپارٹ فرم دس والدین کے ذمہ داری ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آپ کے نوٹس میں آتی ہے فل فور ون فائی پہ کال کریں تاکہ پولیس اپنا کام احس پر لا سر انجام دے سکے ابھی جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ اس کیس کے اوپر سپیشل ٹیم کنسٹیوٹ کی گئی ہے ری ہیبلیٹیشن پروسس میں ہم تحفظ مرکز کے تحت تمام جو اس کے وکٹمز ہیں ان کو ری ہیبلیٹیشن کرنے کے لیے ان کے مختلف سکولوں میں داخلے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ کی مدد سے وہ تمام اقدمات ہم لا رہے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ حسنہ فضائی کر کے ان کو معاشرے کا ایک فعال رکن بنایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جی جی امام چیزیں ہیں ہم نے جنسی زیادتی کرنے والے جتنے بھی یہ گروپس ہیں یا جو بچوں کے سکولز ہیں کالجز ہیں وہاں پہ ہم نے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے جو پچھلے چھے ماہ سے چل رہی ہے ٹیچروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں کس قسم کی آپ ان کے اندر چیزیں دیکھیں تو آپ کو شک ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ چائلڈ ریبیوز کے زمرے میں آ چکا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس اگائی مہم کے ساتھ ریہیبلیٹیشن پروسس کے ساتھ چونکہ اس میں میں اکثر بات کہتا ہوں کہ چکوال ایک پورا منزلہ ہے اس میں شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے ان میں سے کسی جو قبی حمل ہے اس میں کوئی چکوال کا شخص اس میں شامل نہیں ہے لیکن بھرون ازلہ سے اچانک جو بندے رکھے گئے ایک حفظ کے شعبہ میں ان سے یہ جو بھی معاملہ سرزد ہوا ہے پرائمیریلی ان کی ایجز چھوٹی تھی اٹھارہ سال اور تائیس سال اسادزہ کے ایجز تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسادزہ کم از کم بیر منیموم ان کو پینتیس سال کا ہونا چاہیے یا شاید شدہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کروانا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ اس کے متعلق چیف منسٹر صاحب نے آرڈرز دیئے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کمیشنر پنڈی اور اڈپٹی کمیشنر چکوال اس کے اوپر ایکشن پلان دے چکے ہیں آج بھی ان کی مختلف ٹیمیں مختلف وکٹمز کو بھی وزٹ کر رہی ہیں اور مختلف جو ہدایات چیف منسٹر صاحب نے دی ہیں آنگراؤنڈ اس کی ایمپلیمنیشن جاری ہے ٹھیک ہے بہت بہت شاپن صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمیں اپ ڈیٹ کیا اس کیس کے حوالے سے ناظرین اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں شکریہ دا کروں گا مرزا ساجد صاحب کا پین اینڈ کا رپورٹر ہے جنہوں نے چکوال میں رہتے ہوئے بڑا ایکسینسف کام کیا ہے اور بہت اس پورے معاملے کو اس کی جو سنگینی کو دیکھتے ہوئے بڑی ہی ذمہ داری سے انہوں نے اس کو رپورٹ کیا انہوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا ہے منزہ صاحبہ نے جو کہ ایزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں ساحل کی منزہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اچھا یہ بتائیے گا کہ مدارس دارس میں بچوں کے حوالے سے آپ کے ارگنیزیشن نے کیا ڈیٹا ایک اٹھا کیا ہے کس حد تک انسیف ہو چکے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا مدارس کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جہاں پہ بچوں کے ساتھ پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے so are they unsafe for minors بلکل جی ہم تو کرتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں کیسز اب یاد رکھیں کہ یہ سارے جو ریویل ہوئے تھے جو پتہ لگا تھا چائی ٹیمپلز کا جب رپورٹ کوئی کرے گا تو تب جا کے پتہ لگے گا آپ کو پھر آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ انویسٹیگیشن نہیں میرے خواہد سے ہوئی ہے کیونکہ ہمارے میں اس وقت ہم سوری میں پاسورڈ نمبر نہیں ہیں مگر بہت سے ریلیجیس لیڈرز انوالو ہوئے ہیں پکڑے گئے ہیں مگر آگے آپ دیکھیں کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کہ یہ تو چلیں سامنے ایک آگیا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں اور یہ بہت ضروری ہے جو آج تک نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں کوئی میکنزم موجود ہے ایسے واقعات کی روک تھا اس کو اویرنس کریٹ کی جائے کوئی میکنزم ایسا ہو کوئی ہیلپ لائن ایسی موجود ہو جہاں پہ لوگ شکایت کر سکیں ہیلپ لائنز ہیں جی گورنمنٹ کی بھی ہیلپ لائن ہے مگر بات ہماری ہے ہماری ٹول فری لائن ہے مگر بات یہ نہیں ہے ہیلپ لائن بے شک ہو بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ رپورٹ کریں گے اور آگے انویسٹگیشن ہوگی آپ کو آگے آنا پڑے گا اور اس چیز سے لوگ گریز کرتے ہیں کہ ہمیں نہ سامنے آنا پڑے اب یہ نہیں ہو سکتا بیکاوز ایویڈنس کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چھپی کرو بتاؤ ہی نہ اس میں تو پورا پروسس ہونا ہوگا آپ کے رپورٹنگ ہوگی تو اس چیز کی وجہ سے یہ آگے آتا نہیں ہے مگر دیکھیں جب ایک مدرسے سے یہاں تو پندہ بچوں کی نکل آئی نہ سامنے مگر ایک بچے کا بھی رپورٹ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ فرض بنتا ہے یا نہیں حکومت کا کے اندر جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہر مدرسے میں چیک کریں کیا کیمرہ کوئی لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اس طرح نہیں رکھ سکتی ہے سانی سے چیز جب تک آپ کی مانیٹرنگ اچھی نہ ہو جب تک آپ پہنچے نہ ہو اور جب تک آپ کوئی مانیٹرنگ میکنزم نہ ان پلیس کریں یہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب ارض یہ ہے کہ میں چاہوں گا اس کو آپ مزید کھول کے بیان کیجئے بہت سینسٹیف ٹاپک ہے یہ لوگ اور خاص طور پر والدین سننا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ مدارس کے ساتھ ہی ایسا کیوں مدارس میں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے بچے اپنے والدین کو میں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ مدارس بند کرتے ہیں یہ بہت بڑی تدریس گاہیں تاریخی تدریس گاہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارا کلچر اس سے وابستا ہے تو کس طرح سے میکنزم ایسا بنایا جائے کہ مدارس کو سیف کیا جائے بچوں کے لئے بلکل دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں اور الگ الگ ہیں اگر آپ مدرسوں کی بات کریں تو مجھے تو بلکل اتنا شوق لگا جب مجھے پتہ لگا کہ والدین خود ہی کہتے ہیں کہ جی گوشت آپ کا ہڈیاں ہماری اب یہ بار بار مجھے سنایا گیا ہے اس سے میں سمجھتی ہوں یہ ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے آپ جب بچوں کو چھوڑ آتے ہیں چاہے کسی کے گھر میں چاہے مدرسے میں اور آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر تو یہ بات ہونی ہونی ہوگی کہ وہ جہاں پہ روب ان کا چلتا ہے جہاں پہ وہ ان کی مرضی چل رہی ہے وہ ایسی بیہیوئرز آ سکتے ہیں سو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں یہ تو پکا ہے ایک جو سب پیرنٹس ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے دوسرا بچوں کو بھی بتانا ہے ہم نے بہت اویرنس کی ہے اور بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ جی آپ نے بہت مہتات رہنے ہیں مگر مہتات رہنے ہیں مگر بات یہ ہے کہ بچے کو اور بھی بہت کانفیڈنس دینا پڑتا ہے ساتھ برنا ہم عام طور پر بچوں کو کہتے ہیں تم شاید کوئی ایسی بنا رہے ہو کہاں نہیں خاص طور پر جب قریبی لوگ یا پاورفل لوگ جن کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ جب آپ کو ڈرائیں گے تو آپ کو بہت کانفیڈنس ایسا بچہ چاہیے کہ آپ آگے بات کریں سو آپ کانفیڈنس بڑھائیں بچوں کی والدین کے لیے ایک یہ ویسی بات ہے رابطہ رکھیں پیار سے بات کریں اور اتنی ان کو کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ تو ساری یہ باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ایک بات میں یہاں پہ ریجسٹر کرواتا چلوں کہ میں نے جیسے کہ اس سے پہلے والے سوال میں کہا کہ اسلام کا اسلام کی تبلیغ میں بہت بڑا کردار رہا ہے مدارس کا اور آج بھی ہے لیکن ایسے مدارس اور وہاں پہ مدارس بھی ایسے نہیں ہم مدارس کو نہیں کہ سکتے وہاں پہ موجود لوگ اسازہ باساسا ایسے کیا میکنزم بنایا جائے کہ وہ سیف ہو جائیں محفوظ ہو جائیں سی سی ڈی وی کیمرے لگائے جائیں کیونکہ دیکھیں ہم دیکھیں سکولز میں مارڈن ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے مدارس میں نہیں کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے نہیں جی میرا خیال ہے یہ جو اب کیس سامنے آیا ہے اب اس پہ بہت بات ہونی چاہیے کیونکہ پہلے انڈیویجول کیسز آئے ہیں آئی تینک کہ وہ ویسے ہی دب گئے ہیں حالانکہ ہم نے لیگل کیس بھی دیتے ہیں فری لیگل ایڈ دیتے ہیں ہمارے کو مگر اتنے سامنے اس طرح نہیں آتے مطلب کارٹ کیس کرنا مگر اب دیکھیں اب یہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے اب حکومت کو چاہیے کہ بلکل ان کو ہر مدرسے میں اور خود مانیٹرنگ رکھیں اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جاہا ہر کمرے کے سامنے ہو تاکہ کوئی اندر باہر نہ جا رہا ہو جس کا نہ پتہ لگے باترومز میں ہو یہ بہت ضروری ہے اب تو حکومت کو یہ کرنا بڑا ضروری ہے اب تو میرے خاند سے ان کو بھی یہ سمجھ آگئی ہے اور یہ کہنا جو مجھے افسوس ہے کہ آج رکھا ہوا تھا کہ جی ایک مدرسے میں ہوا ہے تو یہ تو نہیں ضروری کئی اور نہیں جی بلکل ضروری ہے کیونکہ جہاں بچے پورے ایک ڈالٹ کے کابو میں ہیں کابو میں ہیں آپ سوچے یہاں پہ ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور یہاں ضرور ہو رہا ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ ہیں کہ یہاں پہ چلتا ہے ڈالٹ سے بہت بہت شکریہ آپ کے لئے وقت نکالا مغرب میں واقعات سامنے آئے تھے اور خوشی ایک دو مدرسے یا کسی ایک آدھے چرچ کے نہیں بلکہ سیکرو چرچز کے اور پورا ویٹیکن ہل گیا تھا پھر اس پر میکنزم بنا اس پر تمام کے تمام جو ان کے برینز ہیں وہ بیٹھے انڈیا کے اندر جو ہے وہ ٹیمپلز اور مندروں کے حوالے سے سکینڈل سامنے آئے تھے تحقیقات ہوئی پھر میکنزم بنایا گیا پاکستان میں مدارس کے حوالے سے ایسی شکایت آنا کوئی پہلی بار نہیں ہے حالانکہ اس کا میکنچوڈ بہت زیادہ ہے لیکن یہ کوئی پہلی شکایت نہیں ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا کوئی میکنزم تحق کریں تاکہ بچے بھی خود کو محفوظ محسوس کریں اور مدارس کے اوپر بھی جو ایک کلی طور پر داغ آ رہا ہے وہ بھی دھل جائے وہ داغ نہ آئے ایک وقفہ لیں گے ناظرین اب وقفے کے بعد حاضر ہوں گے بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین انتخابات کے لیے ہموار میدان نہ ملنے کے شکے تو پہلے ہی تھے اب انتخابات کے نتائج پر ابھی سے تحفظات کا اظہار بھی سامنے آ گیا ہے یعنی وہ الیکشن جو ہونے نہیں ہوئے نہیں وہ نتائج جو آئے نہیں ان پر شکایات اور خدچات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے چیمن بلاول بھٹو زرداری نے آج نوشیرہ میں جلسہ عام سے خطاب کیا اور یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ الیکشن کے نتائج پہلے سے طے کر لیے گئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کیا جائیں گے اور نتائج تسلیم نہ کرنے والا فریق احتجاج کا راستہ اختیار کرے گا بلاول بھٹو اس سے پہلے متعدد تقاریر میں یہ شکوہ بھی کر چکے ہیں کہ ان کی جماعت کو انتخابات کے لیے ہموار میدان فراہم نہیں کیا جا رہا جبکہ ان کے والد آسف ولی زرداری کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ انہیں الیکشن کے مشن پر پورا اعتماد ہے وہ شفاف الیکشنز کرائے گا جس کے بعد ایپس پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی لیول پلائنگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملے اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے صدر عارف الوی بھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے تمام جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کے خدشہ خدشات پر بات کی تھی جس کے جواب میں الیکشن کے مشن نے صدر مملکت کا نام لیے بغیر ایک بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک عالی اہددار آنے والے انتخابات کی شفافیت مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نگران وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن میں تمام فریقوں کو ہموار میدان میسر سیاسی فریقوں کے تحفظات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیاسی فضاء مسلم لیگ نون کے حق میں ہموار نظر آتی کبھی مسلم لیگ نون کے حسن اقبال مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک مضبوط حکومت درکار ہے کبھی ساد رفیق ان لوگوں کا شکری آدھا کرتے ہیں جنہیں یقین ہے آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے اور کبھی مریم اورنگزیب بیان دیتی ہیں مخالفین بھی جان چکے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے اگلی حکومت میں ہمیں ایک مضبوط حکومت چاہیے ہم ہر اس دوست کے اور سیاسی عریف کے شکر گزار ہیں جسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے اس پہ میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں سیاسی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اگر انتخابی عمل مشکوک ہو تو اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے پیر مضبوط نہیں ہوتے جیسے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے ایک خاص جماعت کے حق میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں اور انتخابات کے روز نتائج کی ترسیل بالا نظام بھی بیٹھ گیا تو الیکشن کے نتائج پر سوالات اٹھے تھے اور دوہزار اٹھارہ میں بننے والی حکومت کو سیلیکٹڈ کے تانے سہنے پڑے تھے بات کریں گے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نوازن رہنما جناب روحیل اسکر صاحب نے روحیل اسکر صاحب بہت شکریہ آپ یہ قیمتی وقت کا بلاو البھٹو کہتے ہیں سیلیکشن ہونے جاری ہے یہ الیکشن نہیں ہے نتائج جو بھی آئیں گے اس اس ارنجمنٹ کے تحت ہم اتجاج تجاج کریں گے زرداری صاحب جو ہے وہ الیکشن کے مشن پر اعتماد کا ازار کر چکے ہیں صدر صاحب بھی خط لگ چکے ہیں اس سے پہلے کہ جناب کے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے الیکشن کے مشن کے کردار پر سوال اٹھا چکے ہیں اب یہ جو انتخابات ہیں سر یہ انتخابات ہوں گے یا پھر یہ انتشار کو دعوت دیں گے مرشن میں میں آپ کو گزارش کروں جو تو سیاسی سب میں جب بوجھ رکھتے ہیں نا وہ اس سنگ باتیں نہیں کرتے وہ آپ نے ایک ریٹ کرتے ہیں ہم نے الیکشن کے الیکشن کا پین پہ بلاور بھٹو صاحب کیوں کہہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کیوں کہہ رہے ہیں اس بات کو لیکن میرا خیال ہے کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا وہ سنداز نہیں ہی ان کا خیال یہ ہے میری میری ذاتی رائے ہے جی میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ شاید جیسر مہین صاحب بلوشتان نتخی علیہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پنجاب میں ایکٹیو ہوں گا ہے انہوں نے اپنے جو اپنے جو دوستے جو سے منقلہ تھا سائٹ ہو گئے تھے ان کو ان سے بھی رابطے کر لی ہے اب لا محالہ بھی انوازشل صاحب نے سیاست کرنیا اور پلکی سیاست کرنیا اور پلک کے عوام کو بے اعتماد بھی ہے بروسہ بھی ہے کہ وہ جب جب آئے ہیں انہوں نے پاکستان کی بات کیا ہے پاکستان کی بات کی ہے تو اب بیپس پارٹی کے پاس سوائے سندھ کے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس ایک دو چار سوید کے ہوں گی دوستے لیکن ان کا یہ خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ شاید تو یہ پریشانی ہے کہ مینہ صاحب جائے سندھ میں جائیں گے اور سندھ میں جا کے جب وہ اپنا موقف اپنے شوچ اپنے خیالات کا اجلاحات کریں گے تو سندھ میں ایک ویکم تو مجود ہے یہاں یہاں مانے یا نہ مانے ایک چیز تو وہاں پہ ہے محرومی تو ہے اور اگر وہ نیا صاحب لوگوں کو ایٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تو ایک پتھ جو بنا رکھا ہے جو سندھ میں اپنے خواہٹی نے وہ میرے خواہ میں پانچ پانچ ہو جائے گا اب آپ کو پانچ کرتے ہیں موجود کو نہیں کہہ رہت کریں یا کہ وہ قردBT تو نہیں پاس آپ کو پانچ پاک ہے ہاں جی اب تو جو کچھ کرتے ہیں انہوں نے اپنی جو قردت کی ہے پیشلے سالہ شال کی پسی بے محید کر کے بات کرتی ہیں اسی میں یہ اپنی ساتھی سوچ ہے میں ساتھ غلط ہوں غزوری نہیں کہ میں یہ بات ساتھ جو اب اس طرح کی باتیں وہ جو کرتے ہیں وہ کیا نا اس سارے پیر ہے پیئے صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی عمر نہیں ہوگی آپ آرام کریں تو یہ میں نے اس کو دو تین دفعہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ سے سکیٹر فارن چینلز بھی پرانے یہ مجھے جو آپ مشورہ دے رہے ہیں تو گھر میں اپنے والد صاحب کو مشورہ دیں انہوں کے باس کریں بابا جی آرام کریں یہ معاملہ صرف پی پیس پارٹی کی حد تک محدود نہیں ہے نا الیکشن کمیشن بھی نگران سیٹ اپ کے وزراء پر سوال اٹھا چکا ہوا ہے ان کی جانبداری پر سوال اٹھا چکا ہوا ہے دوسرا یہ نگران سیٹ اپ بنایا گیا ہے راجہ ریاض صاحب کے سے مشاورت کر کے جو اس کے اپوزیشن نیڈر تھے وہ اس وقت آپ کے کینڈیٹ ہیں آپ کے امیدوار ہیں تو آپ اس سب سے کیسے مطلب آپ اس سے مطمئن ہیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں کسی کا کسی کے ساتھ تو تعلق ہے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ جی کوئی کسی کا تعلق بھی نہیں تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی پریشر ڈال رہے ہیں یا آپ آؤٹ آف وے جا کے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں یہ ایسا تو نہیں ہے ہاں اگر آپ کو یہ کہیں نظر آ رہا ہے تو آپ بالکل آپ ایکشن لے سکتے ہیں اب جیسے الیکشن کمیشن نے پورے ملک میں اعتبادوں پہ پوسٹنگ پہ ٹرانسور پہ سب مبندی لغائیت کر رکھتی ہیں اور جتنی اندر پوسٹنگ ہے وہ سب کی سب الیکشن کمیشن کو آجاتی ہیں اگر الیکشن کمیشن کی یہ سمجھ جا ہے کہ یہاں پہ کوئی غلط بکورہ ہے تو وہ اس کو روک دیں یا اپنا موقف بیان کر دیں اب یہ بات کہہ دینا ہے کہ کسی کا کسی جواد کے ساتھ تعلق ہے تو یہ میرے خیال میں بوجھے تو قمرت خاند آدم نہیں ہوتا آپ نے ملک کو چلانا ہے ہاں اگر کوئی وزیر میں وہیں پھر کر رہا ہوں ہاں اگر کوئی وزیر آؤٹ آف دے جا کے کسی جماعت کو مدد کر رہا ہے یا کسی جماعت کے ہلکے میں جا کے ان کی سپورٹ کر رہا ہے وہ ایک قویسٹینیبل چیز ہے جس پہ الیکشن اپنا پورا اشتیار رہا ہے اس کے پاس وہ اسے کر سکتا ہے سٹینڈلیس کا اور تو اپنا پورا جاری کر سکتا ہے لیکن ایک چیز تو روحل صاحب نہیں ہے بلکل انپریسیڈنٹیڈ ہے کہ ایک شخص وہ اپوزیشن لیڈر ہے اور پھر جس شخص یعنی جس انٹیٹی کے خلاف وہ اپوزیشن لیڈر ہے اسی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے اور اسی کا ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کی بات کرتا ہے یعنی یہ موجزہ بھی صرف پہلی دفعہ ہی ہوا صرف اور یہ آپ کے جب آپ حکومت میں تیتب ہوا یہ تو ممکن نہیں ہے اگر وہ شخص جو آپ کا اپوزیشن لیڈر تھا جس طرح آپ کی حکومت تھی آپ نے سارے کام اپنے سارے معاملات مل کے آرام سے گورنمنٹ نے اپنے کام چلائے اس کے بعد آپ کی حکومت ختم ہو گئی حکومت ختم ہونے کے بعد جب آپ کی حکومت چلی گئی ختم ہو گئی دوار ختم ہو گئے آپ کے اس کے بعد ہر سیاستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاست جہاں وہ کرنا چاہتا ہے جہاں وہ کمفرٹیبل ہو وہ اپنی سیاست کرے گا اب آپ اس کو روکتا نہیں سکتے اگر وہ اس سمجھ جائے وہ شخص جو اس شخص طرف آپ چارہ کر رہے ہیں اگر وہ اس سمجھ جائے کہ اس کے حلقہ انتہا میں پاکستان مسلم نے اینجون ایک بڑی بخبول جماعت ہے اور وہ ان کی سیاست سیاست کر سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے آپ کیوں روکیں گے کیسے روکیں کوئی اصول مجھے بتا دیجئے کیا کوئی اصول ہے کوئی ہاں وہ ہی شخص ہے اگر پاڈی جائن کر لے یا تحریک انصاب جائن کر لے یا وہ مولانا فضل زمان صاحب کو جائن کر لے پھر ٹھیک ہے پھر سب معاملات جو ہیں وہ دلست ہیں یہاں پہ کتغن ہے کہ آپ کوشمڈی برون کو جائن نہیں کر سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہے میک ہے میرے خیال میں شاید آپ اپنی نظر کو رکھیں سیاستدان کو چاہیے جو سیاست کرتے ہیں جو واقعی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کی نظر تو آج تاریخ پہ ہونے چاہیے ان کو اپنے جو خیالات ہیں اپنا مینفیسٹو ہے وہ عوام کی عدالت میں پیش کرنے کا پورا پورا حق ہے وہ کریں لیکن اس قسم کی باتیں کرنے سے میرا نہیں خواہل کہ آپ کسی خدمت کر رہے ہیں یا سیاست کی خدمت کر رہے ہیں یا جب میرے خدمت کر رہے ہیں سر دیکھیں جو جو ممکنہ امیدوار جو جو آپ کو آپ کے خلاف الیکشن میں یعنی سیاست میں کھڑے ہونے والا شخص جو جو سامنے آتا ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے پھر یا وہ غائب ہو جاتا ہے پھر اس طرح کامے پاکستان بنتی ہے پارٹی وہ بھی اسی سینایرو کی کوخش جنم لیتی ہے جو جو غائب ہوتا ہے جو جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے یہ فریب کب تک سر مطلب کل آپ متاثر تھے آج آپ منظور نظر ہیں اگر آپ جاپ منظور نظر ہیں سر تو جو کل غلط تھا آپ کے ساتھ ہو رہا آج وہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہے میں آپ کو ازارش کروں دیکھیں میں ایک بات اپنے پاس لکھ کے رکھ لے گیا کہ کسی جماعت کا بھی آپ اس میں اتحاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ جماعت جو ہوگی وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے جہاں پہ پاکستان مسلمی برون کے پسکوط امیدوار ہیں آپ اس تک پارٹی کے بھی دوار کو کسیٹے دیجئے نہیں ہوگا اس لیے میں کہنا کہ یہ بہت قبل وقت باتیں ہیں جو آپ دستس کر رہے ہیں وقت آنے دیجئے اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے کلتی چلی جائیں گی آپ کو پتہ جانے جائے گا کہ سیاست میں پہلی بات ہوئی ہے کہ سیاست میں کوئی خرم پر آخر نہیں ہوتا اور سیاست میں آپ اپنے جو بہتری ہوتی ہے آپ اس کی طرف قدب سے اٹھاتے ہیں اگر کئی کسی جماعت کی جماعت کا جس کے ساتھ بھی آپ کا انتحاب اتحاد ہے جیسے مثال دور پر ایم کی ام کے ساتھ آپ کا انتحاب اتحاد ہوتا ہے تو اس کا بینفیٹ تو دونوں جماعتوں کو ملے گا ان کے ووٹ جہاں پہ ان کا کمدور گینڈیٹ ہوگا آپ کا گینڈیٹ ان کے بینفیٹی ہوگا جہاں ان کا منبور گینڈیٹ ہوگا آپ کے ووٹنگ ووٹ بینفیٹی ایم کی ام ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو انتحاب سے تھوڑا سب پہلے ان چیزوں کا بلکل آپ کو پتا چل جائے گا کس طرح کی شرح پر چلے گی اور کس روح پر یہ ساتھ جائے گی اور یہ جو اتحاد ہوں گے یہ کس طرح ہوں گے کس طرح آت کو آگے لے گے چلا جائے گا یہ وقت آنے پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ پہ اکشار ہو جائیں گی ٹھیک ہے شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا وقفہ لیں گے ناظرین لیکن وقفے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی کتنا ظلم ڈھا رہا ہے یہ سہہونی سامراج فلسطینیوں پر اس وقفے کے بعد ناظرین پتہ نہیں کیوں پاکستانی میڈیا اوور آل دیکھا جائے تو ہمیں شاید اور تجیحات ہمارے لیے زیادہ ضروری ہیں اور یہ آوازیں آئسہ آئسہ خاموش ہو رہی ہیں فلسطینیوں کی آوازوں کو خاموش کیا جا رہا ہے قصن یا پھر انجانے میں لیکن انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرتا رہے گا اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے خونخار اسرائیل نے غزہ کے انڈونیشن اسپتال پر بمباری کی میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن جو آپ نے ویجولز دیکھے ہیں یہ ایک ایسی ماں کی آواز تھی جس کے گھر میں اس کا پورا خاندان اس کی کل کائنات اس کی کل دنیا جو ہے اس کے گھر میں موجود تھی ایک بوم گرتا ہے اور وہ اس کی ساری کائنات اس وقت اجڑ جاتی ہے ختم ہو جاتی یہ ویجولز آپ نے جو دیکھے ہیں میں چاہوں گا آپ لوگ اس کو ریپیٹ پر دیکھئے گا اب میں بتاتا ہوا کیا انڈونیشن اسپتال پر بم برسا دی ہے اسرائیل نے جس کے نتیجے میں ڈاکٹروں سمیت بارہ فلسطینی شہری شہید ہو گئے جس کے بعد شہدہ کی تعداد تیرہ ہزار ہو گئی ہے فضائی حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے اسپتال کا گھراؤ بھی کر لی آیا اور لوگوں پر گولیاں بھی برسائی جا رہی ہیں ادھر آج بچوں کے عالمی دن پر بھی فلسطینی بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں فلسطینی حکام کے مطابق غزہ میں اب تک اسرائیلی بربریت سے ساڑھے پانچ ہزار بچے جامع شہادت نوش کر گئے ہیں جبکہ اسپتالوں پر بمباری سے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے بھی جان سے چلے گئے ہیں اٹھارہ سو بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں جن میں سے اکثریت کے شہید ہونے کا خطشہ ہے یونیسیف کے مطابق ہر دس منٹ میں ایک فلسطینی بچہ زندگی کھو رہا ہے جسے بجا طور پر فلسطینی بچوں کا ہولوکاوسٹ کہا جا سکتا الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے تین سو پینسٹھ مربع کلومیٹر پر محیط اور بائیس لاکھ آباکھ آبادی پر مشتمل غزہ کی پٹی پر اتنے بم برسائے ہیں کہ بدقسمت شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے سات اکتوبر سے اب تک تقریباً دو لاکھ مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بائیس کم از کم پینٹالیس فیصد گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے اس کے علاوہ اسپتال عبادت گاہیں بیکنیاں وارٹر فیلنگ سٹیشن بازار اور تعلیمی ادارے بھی تباہ ہو چکے ہیں اسرائیلی سرحس سے تقریباً تین کلومیٹر جنوب میں اتاترہ کا علاقہ اجڑ گیا ہے غزہ کا علاقہ بیت حنون جو اسرائیل کے سرحس سے صرف دو کلومیٹر دور ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے اسی طرح غزہ کے شمالی ساحل پر بہیرہ روم کے ساتھ باقے القرامہ بھی تہس نہس ہو گیا میں آپ کو یہ تصویری جو ہے وہ بھی صورت دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کیا صورت ہے دس مئی سے لے کے اب تک یعنی دس مئی سے پہلے کیا صورتحال تھی اور سات اکتوبر کے بعد سے لے کے کس اکتوبر کے درمیان کس طرح سے اس پوری آبادی کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا ناظرین بیت اللہیہ شجائیہ ستائی مہاجر کیم کے اسپاس کے علاقے اور خان یونس کے علاقے عباسن القبیرہ میں بھی تباہی مچ گئی ہے غزہ میں فلسطینیوں کا ہولوکاوسٹ ہو رہا ہے شرمناک بات یہ ہے کہ اتنے بڑے قتلیام پر بھی ستاون اسلامی ممالک اٹھک بیٹھک سے آگے نہیں بڑھ سکے آج بھی بیجنگ میں سعودی عرب اردن مصر انڈونیشیا فلسطین کے وزراء سمیت اوائسی حکام نے چین کے عالی سفارتکار سے ملاقات کی اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے دہائیاں دی ہیں چند دن پہلے بھی اسلامی تعاون تنظیم یعنی اوائسی کا غیر معمولی اجلاس ہوا لیکن حسب معمول یہ اجلاس بھی رسمی اعلامیہ سے آگے نہ بڑھ سکا اور اتنے بڑے اسلامی راستی اجتماع میں ایک بھی اسرائیل کے خلاف مشترکہ کاروائی کا کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا ایک طرف مسلم امہ کی بے حصی کا یہ عالم ہے اور دوسری جانب صرف ایک یہود مخالف بیان کی حمایت پر ایلون مسک کی شامت آگئی ہے اور والٹ ڈزنی سمیت اہم کمپنیوں نے ایکس کو اشتہارات دینے پر پابندی آئد کر دی ہے روٹنز کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا گیا تھا کہ یہودی سفید پام افراد کے خلاف نفرت پھیلانے کے ذمہ دار ہیں اور ایلون مسک نے اس پوسٹ سے اتفاق کیا تھا ایلون مسک کے اس اتفاقیہ بیان پر عالم یہود میں ہنگامہ بپا ہے یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس نے بھی ایلون مسک پر امریکی اقدار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہود دشمنی اور نسل پر استانہ نفرت کے فروغ کا الزام لگا دیا ہے دوسری جانب سے ایلون مسک کے اس اقدام کو معاشی سطح پر بھی سنگین نتائج کا سامنا ہے دیزنی وارنر برادرز ڈسکاوری اور کام کاسٹ کے علاوہ لائنز گیٹ انٹرٹینمنٹ اور پیرامانٹ گلوبل نے ایکس کو دیے جانے والے اشتہارات روک دیئے مارکٹ بیلیو کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایپل بھی اپنے اشتہارات کو روکنے جا رہی ہے اس کے علاوہ انفرمیشن ٹکنالوجی کی دنیا کے ایک اور بڑے نام آئی بیم نے بھی ایکس پر اپنی تشہیر روک دی یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کتنے تاثب کا شکار ایک ٹویٹ کیا صرف ایلان مسک نے اور اس کے پر ہر طرح کے دربازے بند کر دیا حالانکہ یہاں پہ انسانی جانے وہ ضائع ہو رہی ہیں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی جن جن ارگنیزیشنز کے میں نے نام لیے ہیں کیا ان لوگوں نے تب بات کی جب بچوں کو مارا جا رہا تھا اور ابھی تک مارا جا رہا ہے نہیں مگر ایک ٹویٹ پر کس طرح یہ تلمیلہ اٹھیں ناظرین میڈیا میٹرز فور امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آریکل، ایپل، آئی بیم اور کامکاست کے کارپوریٹ اشتہارات یہودی مخالب مواد کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں چند کمپنیوں کے مقابلے میں ستاون اسلامی ممالک کی بے حصی دیکھ کر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں، یہود بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جمال صاحب نے جو کہ اس وقت پہلے بھی ریپورٹ کرتے رہے ہیں اب بھی ریپورٹ کر رہے ہیں غزہ کی صورتحال پر ریپورٹ کرتے رہے ہیں تو ان سے سوالات میرے انگریزی میں ہوگئے میں ترجمہ پھر بھی کرتا رہوں گا پہلا سوال تو یہی ہے کہ اس وقت اس وقت حالات غزہ کے کیا ہیں بے حالاتت طورedor جمال لیتا ہیرے ہیں جمال جنہوں کیا جمال جمالت تک پہلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تککے سے بہت عارتیر ہای نمیقا ہے بافت щоین جسپ میں از تاریر سوال ہاتھ سوالات میلتے ہیں جمال تککے دیکھمرے ہیں باس تککے دیکھنے از سوالت تکر رہے ہیں تکرکے دیکھنے تکرکے دیکھنے جو سانت میں تکرکے دیکھنے ہر غروں گ montนی سے کھر کو دونی تجاری دیر چیاری پاس پاس ہے یہی زیادہ دونی ک اس سے کسیر دونی چیارتا ہے کiuپی قیدہ آمین جواند آدمی تجاری آخری توجہائی مجھاہدین عجیزت نے دوستی کھرانی دوستی کھرہ پاس پاسیم مجھاہدین اور اور بنیارہیں نے تنسا دنسوں کو تسدالی شبح قرآن مجھے afterward استاد اسرائیل آرمی مجھے ایسرائیل آرمی نے ایک پاکشاران دلاغت بافت شیئر آرمی میں اپنے جائے ہیں اسے ہیں، اس نے ایک عملیوں مجھے شرمی میں دائمی۔ اوری ب Yinراہی قشلی طرح تیمید ہے کہ وہ قشلی طور پیدا کیسی کی گزاری ہے تlebحاً مجھائے ایسروں کے لئے دلیوہ، ایسران ہاتے ہیں ڈالی طور پیدا کے بھی انسانیو ڈالیو باشید ہے اسرائیل اسرائیل the people or the relative of the 프� Michaels israeli prisoners in Gaza are demanding stop stopping or ceasefire in Gaza and they're trying to negotiate for the release of their prisoners. right mr. Jemaal there is news from qatar that qatar is assisting a mediation between Hamas and israeli forces and بھی نظریم شکریہ بسکران ایدف و همماز، حلوش بھی کو پیشہ ڈیتنے کے لئے کی اور اگر ہے کہ ڈیتنے کے لئے اور چاہتا کچھ سوائی مازم接下來 اس سوائیرسی نہیں دیکھتے ہیں میرے ان کے لئے اینکہ ایک ا comprehend اسی وہنو یعوام کی لوگ نہیں دیکھتے ہیں توشیب ای، احاد ایتش بات حاری معنی حاسب ایتش بات ایتش بات پوریگنی اور دیگر دوازہ ایتش بات کسیب آملائی بات یکی آغازازی کہ ایتش بات حالا تشک پوریگنی ایک ایتش بات پوریگنی پاکشنگ راستان شاید اور تکاته حاسب کیسی بات قصور بات اکیب استعمال navy نکافہ سے اجتے ڈال کی ڈالی ملوانا کی ڈالی forces and who were imprisoned in the Israeli jails there is no way for releasing any one of the civilians who are prisoners in Ghazza Mr. Chabal thank you so much for your time and thank you so much for coming to this show ناظرین پروگرم سب تک لیتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے باگن موسیقی